اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل یا گین فل نالیج میں خوش آمدید آج کی ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پسٹلیک کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولیگا شکریہ سیلف اسٹیڈی یا ہوم لرننگ میں ہم مردوسلی جمعہ دسوی کی کر رہے ہیں آج جو ہمارا سبق ہے اس سبق کا عنوان ہے ہم سب ایک ہیں اس سبق کو ڈاکٹر اسلام فررخی نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے سبق کے الفاظ مانی الفاظ الگ الگ مطلب ایک دوسرے سے دور روز روز مطلب آئے دن یا ہر دن تنگ آنا مطلب بیزار ہونا تانتا کل کل مطلب زبانی لڑائی سول مطلب بنیادی باتیں یقین مطلب بھروسہ محکم مطلب مضبوط تنظیم مطلب منظم جماعت بٹا ہوا مطلب پقسیم کیا ہوا باشندہ مطلب رہنے والا اب ہم سبق کا خلاصہ کریں گے سبق ہم سب ایک ہیں ڈاکٹر اسلام فررخی نے تحریر کیا ہے اس سبق میں مصنف لکھتے ہیں کہ منی فاطمہ اور مصرور آپس میں سارا دن کسی نہ کسی بات پر لڑتے رہتے ہیں ان کی ماں ان کے روز روز کے روز روز کے تو تو میں میں سے تنگ آ چکی ہے اسی دوران ان کا معموم ارشد آتا ہے اور ان کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تم کو قائد عظم کے تین حصول یقین محکم اطاعت اور تنظیم بتائیتے ان پر عمل کرو یہ تینوں اصول سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنے چاہیے امی اور ابا ایک ہیں اسکول کے سارے طالبلم ایک ہوتے ہیں مولا ہو ملک ہو ہر جگہ ایک ہونا ضروری ہے ملک کے تمام باشندوں کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے اور اس ملک کو مالدار اور تاکتر بنانے کے لیے ملک کے رہنے والوں میں اطاعت ضروری ہوتا ہے تاکہ ملک کا نام روشن ہو ارشد ان کو یونان کی مثال دیتا ہے کہ یونان کا ملک پہلے چھوٹے شہروں میں بٹا ہوا تھا یہ تمام شہر آپس میں لڑتے رہتے تھے ایران والوں نے ان کی اس سے نائٹ پاکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یونان کی شہری ریاستوں پر حملہ کر دیا اور رفتہ رفتہ ملک پر ان کا قبضہ ہوتا گیا یونانی بہت گھبرائے اور سب نے آپس کے جگڑے بھول کر مل جل کر ایرانیوں کا بھکابلہ کیا اور ان کو مار بھگایا ان کے اطاعت اور اتفاق کیا گے ایرانی مقابلہ کرنا سکے یہ سب ان کے اطاعت اور اتفاق کی وجہ سے ممکن ہوا اس لیے ہم سب کو بھی ایک ہو کر اطاعت سے رہنا چاہیے یہ تھا سبق کا خلاصہ اب ہم سبق بھی مشک کرتے ہیں سوال نمبر پہلا ہے منی اور مسرور آپس میں کس بات پر لڑ رہے تھے جواب منی نے مسرور نے منی کی کتاب ہاتھ ڈالی تھی اور منی نے مسرور کے کلم کا نب توڑ دیا تھا اس بات پہ دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی سوال نمبر دو اشد نے بچوں کو قائد عظم کے کون سے تین اصول بتائے تھے جواب اشد نے بچوں کو قائد عظم کے تین اصول یقین محکم اتحاد اور تنظیم بتائے تھے سوال نمبر تین گھر اور اسکول میں خوشگوار فضا قائم کرنے کے لیے کیا کی ضروری ہے جواب گھر اور اسکول میں خوشگوار فضا قائم کرنے کے لیے گھر کے تمام افراد اور اسکول کے تمام طالب علم کا آپس میں اتحاد قائم کر کے سب کا ایک ہونا ضروری ہے سوال نمبر چار ایرانیوں کے مقابلے میں یونانیوں کو فتح کس وجہ سے حاصل ہوئی جواب یونانیوں نے آپس کے تمام جگڑے ختم کر کے مل جل کر ایرانیوں کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی سوال نمبر پانچ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے جواب دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دنیا کے تمام انسانوں کا ایک ہونا ضروری ہے ایکسرسائس کا حصہ بے زیل کے الفاظ اور معورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پہلا لفظ ہے الگ الگ اسلام ہمیشہ سب سے الگ الگ بیٹھا رہتا ہے داتا کل کل ہونا چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچوں میں داتا کل کل ہونا شروع ہو جاتی ہے نا اتفاقی جس قوم میں نا اتفاقی ہوگی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی اتفاق اتحاد اور اتفاق سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے ایکسرسائس کا حصہ حیجیم زیل کے الفاظ کے ساتھ لا، نا، بے اور غیر لگا کر نئے الفاظ بنایے مثلا جان سے بے جان واقف واقف کے آگے ہم نا لگائیں گے تو نیا لفظ بنے گا نا واقف حاصل، حاصل کہا گے ہم لا لگائیں گے تو لا حاصل غیرت بے لگائیں گے تو بے غیرت حاضر غیر حاضر دین بے دین حد بے حد پردہ، بے پردہ، مہدود، لا مہدود ایکسرسائس کا حصہ ہے دال اتحاد کے فوائد پر ایک مضمون لکھئے اتحاد کے فوائد اتحاد کے بہت سے فوائد ہیں جس گھر کے افراد میں اتحاد ہوتا ہے اس گھر کے لوگ کشکواز زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ گھر خوشحال بن جاتا ہے اس طرح اسکول کے بچوں میں اتحاد ہو تو وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں جب ملک کے تمام باشندوں میں اتحاد ہوتا ہے تو اس سے ان لوگوں کے دلوں میں ملک کی محبت بڑھ جاتی ہے اور سب مل کر اپنے ملک کی ترقی میں سا لیتے ہیں جس سے وہ ملک مالدار اور طاقتور بن جاتا ہے جب ملک کے تمام باشندوں میں اتحاد ہوتا ہے تو کوئی بھی دشمن اس ملک پر بری نظر نہیں رکھتا ہے اسلام بھی ہمیں اتحاد کا درست دیتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی جنگیں صرف اتحاد ہی بدولت جیتی گئی ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد قائم کریں اور مل جل کر اپنے وطن کی بقا اور سلامتی اور ترقی کے لیے دن رات محنت کریں مل جل کر سب ایک ہو کر رہیں یہ تھا آج کا سبق ہم سب ایک ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو ڈائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اکر تک کے لیے اپنے ساتھی عبدالسطہ شیخ کو اجارت دیں انا بہت شکریہ خیال دکیے گا اللہ حافظ